اسلام علیکم میں ہوں ٹیزر بوائے اور آج کی ویڈیو ہم بات کرنے والے ہیں سب سے پہلے ہی پوپ کمیونٹی کے بارے میں اور اگر آپ کوئی پارٹیکولی نیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ٹائم منشن ہے وہاں پہ جا کر آپ اپنے فیورٹ ریپر یا پھر کسی یوٹیوبر کے بارے میں نیوز دیکھ سکتے ہیں تو ہم بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہی پختون کور یعنی کہ فورٹیٹیوٹ پختون کور کے بارے میں تو انہوں نے ایک نیا چینل جو ینگ سٹرنرز ہے یعنی کہ ینگ سٹرنرز مطلب جو نیو لوگ ریپ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں یا پھر پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو انہوں نے ایک چینلنج بنایا ہے اور جس کے بارے میں وہ اپنی انسٹا پر ایک سٹوری بھی لگائے سو چینلنج بیسکلی یہ ہے کہ آپ وہ سب سے پہلے پوٹیٹن پختون کور کا چینلنج سبسکرائب کرنا پڑے گا اور وہاں پہ انہوں نے ایک بیٹ دی ہے اسے اپنے ڈاؤنلوڈ کرنا اور اس بیٹ پہ جو ہے آپ نے اپنا ہی پرسنلی جو ورس ہوگا اس کو آپ نے پرفارم کرنا اس بیٹ پہ اور یہ جو انہوں نے کمپنسٹری چیز بتائی وہ یہ کہ آپ کا جو ورس ہوگا وہ پشٹوں میں ہونا چاہیے نہ کہ اردو یا انگلیش کوئی نہیں بس سیف اور سیف پشٹوں لائن پٹ یہ ہے کہ آپ کچھ لائن اردو انگلیش کی یا ہندی کی ایڈ کر سکتے ہیں باقی وہ پشٹوں میں ہونا چاہیے یعنی کہ رائنگ کے لئے آپ اردو یا پھر انگلیش کے ورڈ یوز کر سکتے ہیں باقی ریپ آپ کا ہوگا پشٹوں میں اور اس کے بعد آپ نے جو ہے نا اس کو اپنی اسٹاگرام پہ پوسٹ کر دینا ہیشٹیگ لگا رہا ہے پشٹو ریپ چیلنج اور اس کو اپنی اسٹا سٹوری پہ بھی شیئر کر دینا پختون کور کو ٹیک بھی کر دینا دن وہ جو ہے آپری جو شیئر کریں گے اور آپ کو بتا دیں گے ادھری کے یار آپ کا سین یس ہے یا نو ہے سو چیلنج یہ ہے وہ 5 دسمبر تک جو ہے الاس رہے گا اور اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گا اگر آپ میں اس کو اپنی پشٹو ریپ کرنا چاہتا ہے یا پھر کور کر سکتا ہے تو ان کے لئے ایک اچھی اپورچنٹی ہے وہ جا کر یہ کام کر سکتے ہیں تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی جانب تو ہم بات کرنے والے کاکے تھاؤزن کے بارے میں تو کاکے تھاؤزن کی ایک اور ریسنٹی کلائبریشن آئی ہے جو کہ پاکستانی ایک برینڈ ہے چوکو نام سے جس میں نام ہے پیک فرنس چوکو اور ان کے ساتھ انہوں کلائبریشن کی اور کاکے تھاؤزن نے ان کے لئے ایک سونگ بھی گیا ہے تو اگر آپ نے یہ ریپ سننا ہے تو ان کے فیس بک چینل پر جا کر آپ یہ سن سکتے ہیں تو بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی جانب تو ہم بات کرنے والے ہیں شامیرہ باشا اور LNP کے بارے میں تو بھر اسٹی لینڈ پی نے شامیرہ باشا کے ساتھ ایک یقین لگائے اور یہ سین ہوا کہ شامیرہ باشا کی کوش سسٹر کی ویڈیو تھی اور شامیرہ باشا کے بھی ویڈیو تھی وہ کسی نے LNP کو سینڈ ابھی کنفرم تو نہیں ہے کہ اس کو ویڈیو کو سینڈ کی ہے نہیں بھر IlNP کا یہ کہنا ہے کہ کسی نے ان کو ان کی ویڈیو سینڈ کی ہے اور وہ ان چیز کو پرسنل لکھنا چاہتے ہیں یعنی کہ آپس میں ہی شکھنا چاہتے ہیں کس کو شیئر نہیں کرنا چاہتے ہیں اور اسی کے بارے میں وہ اپنے یوٹیوب کمیونیٹی میں پوسٹ بھی کیا جس میں وہ شامیر عبادشاہ کو کہے کہ شامیر عبادشاہ آئی سججس یو میسیج می پرسنلی بکوز سمون سیٹ می آ ویڈیو آف یو اینڈ یو سیسٹر آئی ڈو وانٹو ایکسپوز سو پلیز ان باکس اور سوٹ اس آؤٹ سم پیپل ہاف سین اٹ ادرز ہیونٹ سو اس پہ جو ہے اس پہ ایک شامیر عبادشاہ ریاکٹ کرتے ہوئے اور غصے میں آ کر کمنٹس بھی کیے ان کو گالیاں وغیرہ بھی دیئے اور اس کے بارے میں وہ سٹوری میں بھی شیئر کیا سو وہ سٹوری میں کیا کہے آپ ان کی سٹوری خود دیکھ لیں دیکھیں گائس کمنٹ ڈیلیٹ کر دی ہے اس نے یہ اس کی یو کہا تھا یہ کتے کا بچہ جھوٹی بکواس کر کے تو اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی جانب تو ہم بات کرنے والے بابر آزم کے بارے میں تو بابر آزم کے بارے میں آپ لوگوں کو شاید پتا ہوا کہ ان پہ کسی نے ایک بلیم لگایا کہ وہ جو ہے ایک لڑکی ہے اور اس پہ کلیم یہ لگا رہی ہے کہ یہ ان کے ایکس بائی فرنڈ ہے ان کے لیے پہ خرچہ بھی کیا ان کو پیسے کھایا ہے ان کے یہ وہ کافی سارے انہوں نے کلیم کیے کہ بابر آزم جو ہے یہ ان کے ساتھ دھوکہ کیے تو اس پہ کافی سارے لوگوں نے ویڈیوز بھی بنائی ہے وقار زہگر نے بھی اس پہ ریاکشن دیتا ہے اپنی ایسٹا سٹوری میں شیئر کا کہ سوائپ اپ فر بابر آزم اینڈ ہر سو کالڈ ایک سین ریاکشن اور سامن سپیک نے بھی اس پہ ایک ویڈیو بنائی ہے اور بھی کافی سارے لوگ شاید اس پہ ویڈیو بنانے میں کام کر رہے ہیں تو بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی جانب تو ہم بات کرنے والے ہیں خان صاحب کے بارے میں تو جیسے کہ آپ لوگوں پتہ ہے کہ پب جی نے ایک نیو سین نکالا ہے اور یہ کہ آنٹی چیٹنگ رپورٹ کا سین جو کہ آپ کسی ہیکر یا پھر کسی اور پیج جو ہے اگر رپورٹ کرو گے تو ان کا کاؤنٹ بین ہو جائے گا اگر ویڈیوکیشن وغیرہ کنفرم ہوئی یعنی کہ درست ہوئی یعنی کہ وہ ہیکر ہوا تو اس کا کاؤنٹ جو ہے وہ بین کر دیا جائے گا بٹ ایسا ہوتا نہیں ہے بس خالی انہوں نے پاکی عوام کا دل لکھنے کے لئے یہ شین نکالا ہے ویڈیوکیشن وغیرہ کام ہوتا نہیں اور اس پہ خان صاحبی ریاکٹ اٹھتے ہوئے کہی کہ بھائی یہ کون سے ہیکر ہیں جو بین ہو رہے ہیں انہیں ایوری سنگل میچ ہیکر آتا ہے ایک تو لو بھی ساری ریپس کی دیتے ہیں اوپر سے سارے پان سو لڑیا رپورٹ کر چکا ہوں ایک بھی بین نہیں ہوا ابھی تک سو ایسے اگر آپ میں سے کوئی سیزن کو جانتا ہے تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ یہ ہیکر وغیرہ کوئی سین نہیں بٹ ایسے ہی لوگوں کو دل لگنے کے لئے انہوں نے سین نکالا ہے بٹ ایک عدد خیر بلوک ہو جاتا ہے تو بڑھتے ہیں ہم اپنی انگلی سٹوڈک جاری رہی تو ہم بات کرنے والے ہیں مستر جے پلیس کے بارے میں جے پلیس جو ہے وہ بھی اپنی انسٹا سٹوڈی پر لوگ اپڈیٹ کرتے ہیں کہ کافی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ سٹریم ہونے ہی ہو رہی تو ہی کچھ کام چل رہا ہے آج کل ویڈ سپونسر اسی لیے ادھر بھیجی آسو آسو سسٹم اپگریٹ ہو رہا ہے اور کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ کرونا ہو گیا تو ایسا کچھ سین نہیں ہیوی کم بیک سون انہیٹر توڈے موچ پورے ایک درجن تو اسی کے ساتھ اب بڑھتے ہیں اپنی انگلی سٹوڈک جاری اپکمنگ ریجنل ٹورنمنٹ ایویل کیپ اپلوڈنگ ویڈیوز انشاءاللہ ویل بی بیک ٹو سٹریمنگ دیس ویگ تو چلی گئے تو ہم بڑھتے ہیں اپنی انگلی سٹوڈک جاری تو ہم بات کرنے والے ہیں ابلاد سعید اور محمدہ ملتشین کے سونگ کے بارے میں جن میں رائم پردیسی بھی ہے اور وہ سونگ جو فائنلی آ چکا ہے اچھی دیوارہ اگر آپ نے سونگ سننا ہے تو دیسکرپشن میں لنک مل جائے گا وہاں سے جا کر آپ یہ سونگ سن سکتے ہیں تو گئیس بڑھتے ہیں اپنی انگلی سٹوڈک جانے میں تو ہم بات کرنے والے ہیں گنجی سویک کے بارے میں تو گنجی سویک جو ہے اپنی ایک نیو ویڈیو کا شوٹ کر رہے ہیں اسی شوٹ کے دوران وہ کسی ایک پرانی ایک ویلی میں گئے اور وہاں ان کے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوا جس کے بارے میں وہ اپنی ایسا سٹوڈک پر بھی بتائے سو وہ سین کیا ہوا ان کے ساری سوری آپ خود دیکھ لیں رات کا تین مجھ رہے ہیں اور میں ایک شوٹ پر آیا ہوں اور یہ ایک حویلی ہے اور یہ اس کا بیک یارڈ ہے بہت بڑا میں آراب سے وہاں سٹرول کر کے چلا گیا اندھیرے میں اور جب واپس آیا تو پروڈکشن کا ایک بندہ بتا رہا ہے کہ وہاں پر تین قبریں ہیں کیونکہ ایک بہت پرانی حویلی ہے ان صاحب کی بہت ساری بیویاتی ہیں جن میں سے تین یہاں دفن ہیں تو اور میں بھاگا ہوں سو یا دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی آئی ہاپ کہ آپ کو ویڈیو اچھا لگا اگر ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کر دے برا لگا تو ڈس لائک کر دے اور بھائی کو اگر سپورٹ کرنا چاہتا ہے پیار دکھانا چاہتے ہیں تو بھائی چینل کو سبسکرائب کر دینا اور میری ویڈیو کو کہی نہ کہی شیئر کر دینا اور ہو سکے تو بھائی مرسات نیوز بھی شیئر کر سکتے ہیں آپ میں نیوز دینے والے کو ڈسکرپشن میں اور ویڈیو میں بھی شاٹ آؤٹ دوں گا سو ملتے ہیں نیسوڑ میں خیال اکھنا بلٹی دی ریسوڑ اب تک لئے اپنے بھائی کو اجازت دیں اللہ حافظ ٹیک کیئر بابائی لف یو آل تینکیو سو مچ فور واشنگ مائی ویڈیو